welcome friends in healtharembo دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے sigmoidoscopy test کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ sigmoidoscopy کیا ہوتی ہے یہ کیسے کی جاتی ہے کیوں کی جاتی ہے کب کی جاتی ہے اور اگر sigmoidoscopy کی report positive ہوگی تو کیا ہوگا اگر ہم sigmoidoscopy کی بات کریں تو sigmoidoscopy جو ہوتی ہے تو sigmoid colon region ہوتا ہے جیسا آپ red color میں دیکھ رہے ہیں جو آپ کی گودہ سے جو گودہ ہوتا ہے مطلب جو ٹوائلٹ پاس کرنے لائٹین پاس کرنے کا راستہ ہوتا ہے وہاں سے لے کر اندر کا ایریا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایریا تک دیکھا جاتا ہے تو سگموئیڈ اسکوپ کے دران جو ہوتا ہے وہ آپ کا ڈاکٹر جو ہوں گے آپ کے سگموئیڈ ایریا کے اندر جو ہوتا ہے اس طریقے سے سگموئیڈ اسکوپ ڈالتے ہیں تطہ اندر دیکھتے ہیں کوئی ابنورمل گروہ تو نہیں ہے ساساتھ نے اسکوپ اور بھی انہیں چیزوں کے لئے کیا جاتا ہے جیسے کی آپ کی گودہ سے اگر کوئی خون آ رہا ہے یا آپ کو فششولہ یا بھگندر ہوتا ہے یا آپ کو باباسیر کی پرابلمس ہیں یا فیشرز ہوتا ہے فیشر میں کیا ہوتا ہے جو انیل لیجن پر کٹ لگ جاتا ہے جس سے آپ کو کافی خون آتا ہے تو ان ساری پریشانیوں کی وجہ سے ڈاکٹر آپ کو چیک کرتے ہیں یا پھر آپ کو پیٹ میں نگتار درد بنا رہتا گیس ہوتی ہے بار بار آپ کو دست لگ جاتے ہیں یا آپ کے انیل لیجن پر ایچنگ وغیرہ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اس وجہ سے یا پھر آپ کو اگر کینسر کی شکایت ہے تو اس وجہ سے بھی ڈاکٹر جو ہیں وہ یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں سگموئیلسکوپی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس میں جو ہوتا ہے جنرلی پندرہ سے تیس منٹ کا سمیں لگتا ہے اور اس کی جو ریپورٹ ہوتی ہے اہم طور پر جیسی آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے آدھے سے ایک گھنٹے کے بعد یہ ریپورٹ آپ کی آ جاتی ہے تو ریپورٹ میں دیا ہوتا ہے کہ پکچر کیسی ہے تو اس میں فائنڈنگ کیا ہے اس کے لیے اگر ہم تیاری کی ضرورت کی بات کریں تو اس کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہوتے ہیں آپ کو کچھ ٹیبلٹ دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ ساف ہو جائے کیونکہ پیٹ ساف اگر ہوگا تو آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا اچھی طریقے سے ہوگا ڈاکٹر آپ کو پانی پینے کیلئے بھی کہیں گے اور کہیں گے کہ آپ اپنا پیٹ خالی ضرور رکھئے گا کیونکہ پیٹ خالی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کچھ لوگ جن کو کبز کی شکیات رہتی ڈاکٹر ان کو اینیمہ دے سکتے ہیں جو گودہ کے ریجن سے ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو اندر رکھنی ہوتی جس ویہاں سے پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو پیٹ کا جو خالی ہونا مطلب آپ کا نیچے کا ریجن جو خالی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی کولون کی جو دیواریں ہیں صحیح سے دکھیں گی اگر میں پروسیس کی بات کروں تو پروسیجر کے دوران کیا ہوتا ہے تو پروسیجن کے دوران کیا ہوگا کہ آپ کے ڈاکٹر جو ہوں گے آپ سے کہیں گے جیسے آپ کا ٹیش شروع ہونے والا ہوگا کہ آپ ایک بار ٹوائلٹ کو ہوئی آئے اگر آپ کو ٹوائلٹ آیا ہے تو کری آئیے ساتھ ساتھ میں یورین پاس کرنے کا بھی سنسیشن ہو رہا تو آپ وہ بھی کر دیجئے اور جو نیچے کے کپڑے ہوں گے وہ آپ کو اتارنے ہوں گے اور ہسپیٹل میں اگر آپ کروا رہے ہیں تو وہاں آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہسپیٹل آپ کو جو ہوتا ہے کپڑے دے مطلب گاؤن دے لگا دیتے ہیں اور کریم سا جس سے کیا ہوگا کہ گودہ جو ہوتی ہے تھوڑا لچیلی ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوگا جو سگموائیڈو سکوپ جو ہوتا ہے وہ اندر ڈالا جاتا ہے اور جس کی نوک پر ایک چھوٹا سا ویڈیو کیمرہ بھی لگا ہوتا ہے مطلب اس طریقے سے ڈاکٹر آپ کو لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں لٹال دیں گے مطلب آپ جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی ٹیبل مطلب لیفٹ ہینڈ سائیڈ آپ کا نیچے ہوگا اس دورانے ٹال دیں گے اس طریقے سے اور آپ کا اس طریقے سے جو ہوگا سگموائیڈو سکوپ اندر ڈالیں گے جب سگموائیڈو سکوپ اندر جائے گا تو اس کی پکچرز ہوگیرہ آئیں گی اور اس کی جو پکچرز ڈاکٹر ہوں گے وہ کلک کر لیں گے سگموائیڈو سکوپ اس طریقے سے ہوتا ہے ایک لچیلا ہوتا ہے ایک فلیکسیبل بھی ہوتا ہے اب جب ہی اندر جاتا ہے تو اندر اس کی پکچرز وغیرہ ڈاکٹر دیکھ سکتے ہیں جو اندر بہا ٹی وی لگا ہوا تھا اس پر اور اس کی پکچر کلک کر لیتے ہیں جو آپ کی ریپورٹ میں آتی ہے اگر ڈاکٹر کو کوئی ابنوربال فائنڈنگ ملتی ہے مطلب کوئی گروتھ ملتا ہے یا کسی طریقے سے تو وہ بھی ہوتا ہوتا ہے وہ اس کو جو ہوں گے کاٹ کر نکال لیتے ہیں اور اگر جو ڈاکٹر نے فششلہ یا بھگندر وغیرہ کے لیے یا پائنڈز کی لے کے آئے تو وہی دیکھتے ہیں کہ فششلہ میں اوپننگ کہاں پر ہے پائنڈز بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب انٹرنل پائنڈز کا کیا لیبل ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا کیا جاتا ہے ساتھ میں اگر کینسرس گروت سسپیک کر رہے ہوں گے تو کوئی ٹیشو ہوگا تو اس کو نکال کر لے کر آ جائیں گے تو سگمائیڈز کوپی کے بعد آپ کو کیا سابدھانی بڑھتنی چاہیے تو اس کے بعد کیا ہوگا سگمائیڈز کوپی پروسس میں جانے لی کچھ درد وغیرہ ہوتا نہیں ہے بات کافی بار آپ ایٹھن وغیرہ محسوس کر سکتے ہیں گودہ ریجن میں اور جیسا آپ کے ڈاکٹر آپ کو کہیں کھانے کے لیے آپ بہتا کھائیے اس کے بعد آپ کو ایک دینی ڈائٹ فالو کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں یادی جو پروسس کے دوران کوئی ٹیشو اگر ہے نکالا ہے تو اس دوران آپ کے ڈاکٹر آپ کو اسپیشل ڈائٹ کے بارے میں بول سکتے ہیں اگر ہمیں درد کی بات کروں تو اس میں درد نہیں ہوتا بات آپ انکمفرٹیبل محسوس کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا اس کی جو ریپورٹ اگر ریپورٹ کی میں بات کروں تو ریپورٹ پوزیٹیب تب ہی ہوتی جب اگر آپ اس میں سے ڈاکٹر نے کوئی پولیپس مطلب کوئی ٹیشو نکالا ہوتا ہے اور جو پولیپس ہوتے ہیں زیادہ تر کینسرس نہیں ہوتے بات کچھ ہی ہوتے ہیں اگر آپ کے ڈاکٹر اس میں سے پولیپس کوئی ماسک کا ٹکڑا نکالیں گے تو اس کو لائب میں بھیجیں گے بیپسی کے لیے اور اس کی جانچ آنے میں ہو سکتا چار سے پانس دن لگ جائیں جیسے ہی جانچ آئے گی ڈاکٹر آپ کو فردر پروسیزر بتائیں گے سو اس ویڈیو سے ریلیٹر آپ کی کوئی قواری ہے تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں باقی آپ کو کولونسکوپی انڈوسکوپی تدارن ٹیسٹوں کے باٹم جاننا ہے تو میرے آپ چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں یاد رکھی اگر کسی کو بھی اس طریقے کی پرابلم ہے جیسے گیس بنتا کبز ہوتی ہے تو اس کو یا اس کو پائل سے فیشر ہے تو اس کو جو ہے نا ایک بار سگموئیڈسکوپی ضرور کروانی چاہیے With this thank you very much for watching Health Rambo